ہیلو دوستو آپ کو سوقت اپنے یوٹیوب چینل ای بی ایس کلاسز پہ اور آج بات کرنے والے ہیں کیسا اپ ڈیٹ جو کہ آپ لوگوں کو چکا چوند کر دے گا تو چلیے آج بات کرنے والے ہیں ترمہ سی پر اچھا جو کہ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ بہت دن سے انتجار کر رہے تھے اور وہ انتجار کی گھڑی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ آ چکا ہے آپ لوگ کا ٹائم ٹیبل سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹائم ٹیبل جو ہے یہ اوفیسیل ٹائم ٹیبل کوئی بھی فینک ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو یہاں پہ ادھی آپ لوگ کو فینک بھی دیکھنا ہے کہ فینک اور ریال میں چیک کیسے کرتے تھے یہاں پہ بھوپال سے جاری کیا گیا ہے بارہ تاریخ نو مطلب بارہ تاریخ نوہ مہینہ تو آج کے ہی دن جاری کیا گیا ہے یہ ویڈیو میں رات میں سوٹ کر رہا چلے آگے میں آپ لوگ کو یہاں پہ کمپلیٹوپ سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا آپ لوگ کو یہ جانکاری رکھنا ہے کہ ہمارا ٹائمینگ کیا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کے سبجیکٹ میں جاؤں گا باریکی سے سمجھاؤں گا کہ کس پرکار سے کون کون سے بیس ہے کتنے تاریخ ہوئے اور آپ لوگ کو پڑھنا کیسے ہے وہ تیاری کیسے کرنا ہے وہ چیز میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں لاس تک جرور بنے رہے چینل میں تک بر چینل کو سسکرائب کر کے بے لائکن پریس کر لیجئے تو چلیے بات کرتے ہیں ای بی ایس کلاسس میں آپ کا سواغت ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھ سکتے ہیں نو بی سے براہمی تک کا جو ترہماسیق پرکچہ کی سمیہ سارنی سنلگ نے کر اپلبد کرائی جا رہی ہے سمیہ سارنی انسار ککچھا نو بی ایبم گرہابی کی ترہماسیق پرکچہ پراتا ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے گیارہ بجے تک نو بی گرہابی ساڑھے آٹھ سے ساڑھے گیارہ ہوگا دس بی بم براہمی جو ترہماسیق پرکچہ ہے وہ ایک بجے سے چار بجے تک نردھارت کی گئی ہے سنلگن کارکرم انسار آیوجیت کی جائے ترہماسیق پرکچہ سیکشڑ کلینڈر کے انسار ستمبر ماہ تک کے سمپوڑ پارکرم کے آدھار پر آیوجیت ہوگی کارکچہ نو بی سے بارابی تک ترہماسیق پرکچہ کے پرسنپتر مدھ پردیس راج مکت اسکول سکچہ بوڑ بھوپال دوارہ جیلا سکچہ دکاری کے مادم سے اپلبد کرائے جاویں گے اب میں اس میں تھوڑی سے آپ لوگ کو بہت سارے پوائنٹ ہے یہ چیز میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد کیونکہ بیڈیو کو اس کی بلکل مت کیجئے گا نہیں تو پھر پرابلم میں فس جاؤ گے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ ہے کہ آپ لوگ کو نو بی گرہمی کا جو ہے وہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے سے ہے اور دسمی اور بارمی کا جو بورڈ والوں کا وہ ایک بجے سے چار بجے تک ہے سب سے پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگ کا جو سلیوہ سے وہ آئے گا کہاں تک تو جو آپ لوگ کا سیکچڑک ماسی کلنڈر جو جاری ہوا ہے اس کلنڈر کے اکارڈنگ آپ لوگ کو ستمبر ماہ تک ہی آئے گا مطلب جون جولائی آگست ستمبر تو جون میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے یعنی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جولائی آگست ستمبر یعنی تین مہینے کے جو بھی ماسی کلنڈر کے انترگت ہے وہ آپ لوگ کو میں ویڈیو پروائیڈ پھر سے ایک کرا دے دوں گا کہ جس میں آپ لوگ کو ماسی کلنڈر بتایا جائے گا کس کس چیپٹر سے آپ لوگ کے آنے ہیں تو چلیے آگے میں آپ لوگ ککچھا 29 برامی تک کہہاں پہ ہے جو پیپر اسکول سے نہیں بنایا جائے گا پیپر کہاں سے بنے گا آپ لوگ کے بورڈ دورہ ہی بنایا جائے گا جو کہ آپ لوگ کے جلہ سکچہ دکھاری ڈی ای او کے پاس ہی آئے گا ٹھیک ہے تو کہیں دوسرے جگہ سے ملے گا نہیں سب سے پہلی بات ہے آگے چلتے ہم آپ لوگ کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ککچھا 9 بی کا جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ سکرین سوٹ کر لیجئے سب سے پہلے ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں براہمی کا براہمی کے بعد میں بات کروں گا تو گراہمی بغیرہ اس کے بعد آپ لوگ ایدی نومی دسمی کے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا ویڈیو میں دھہر بنا کے رکھیں دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیجئے باریکی سے یہ سمجھ لیجئے کہ سات تاریخ جو آپ لوگوں کا ہے وہ فیجکس والوں کا ہے بیفسایت دین اتحاس اور یہاں پہ جو ہے اتنا تو میرے خیال سے چلتا ہے اس کے بعد درائنگ اینڈ پینٹنگ جو لیا ہے اس کے بعد دس تاریخ کو سیدھا ہے کیونکہ یہاں پہ سائد بیچ میں چھٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ جو ہے جسٹ دسہرہ کے جسٹ بعد ہی سٹارٹ ہو جائے گا پانچ تاریخ آپ لوگ کا دسہرہ ہے ایک دن سستی لینا اور اس کے بعد پیپر میں کود جانا تو چلے یہاں پہ دیکھاتا ہوں دس تاریخ کو جو ہے آپ لوگوں کا ریٹیلر والوں کا یہاں پہ ہے لیکن یہ دی آپ لوگ ان سے نہیں لیے ہیں تو آپ لوگ کا چھٹی ہے گیارہ تاریخ کو ڈائریکٹ کمیشٹی والوں کا ہے لے کا ساستر والوں کا بھوگول کا ہے اور یہاں پہ ہاں اتنا ہو گیا اس کے بعد بارہ تاریخ کو ہے سنسکرٹ جو لیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو چھٹی ہے اس کے بعد تیارہ تاریخ کو یہاں پہ ہے جیو بگیان رسائن ساستر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہوگا بگیان کے جو تتو جس کے میں ہے آپ لوگ سبجیکٹ اپنا دیکھ لینا چودہ تاریخ کو ہندی ہے پندرہ تاریخ کو انگریجی ہے اور سترہ تاریخ کو یہاں پہ دیکھ لینا کہ جو یہاں پہ ارد ساستر ہے اور میتھمیٹکس ہے کچھ بہت سارے اس میں جیادہ تر رہتے ہیں ہونسائنس یا منو بگیان کرمی جو کلاس ہمو وال ہیں وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لی جائے اس کے بعد رہی بات اٹھارہ تاریخ کو تٹھارہ تاریخ کو سماج ساستر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کہا اترکت بیسے کی روپ میں لے گئے بیسے کے اس تھانی اس طرح پر پرتک سے پرچھلی جا سکے اور بہت ہی آپ لوگ کوئی بیسے لیے ہو تو اسکول سے ہی بنے گی یہاں پہ اتنے سبجیکٹ یہاں پہ دیئے گئے ہیں کہ اس سبجیکٹیں ہندی اور انگریجی دونوں مادین سے پلد کر آئے گئے ہیں تو آپ لوگ اپنا سبجیکٹ ان میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں چلیے بات کرتا ہوں آپ گرہمی والوں کا تو گرہمی کا بھی سیم ٹو سیم جیسے برہمی کا ہے گرہمی کا بھی اسی طریقے سے ہے اور آپ لوگ اپنا سبجیکٹ دیکھ لی جائے سکرین سوٹ کر لی جائے اور ٹیلی گرام جوائن کر لی جائے تاکہ آپ لوگ وہاں پیڈی اپ مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا پیڈی اپ آپ لوگ وہاں پہ مل جائے گا چلیے آگے میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ ہے ککچھا دسوی کا تو دسوی والے چھاتر یہاں پہ دھیان دیں گے ہاں رہی بات آپ لوگ کو جو ایمپورٹنٹ کوسٹن کی بات ہے تو ایمپورٹنٹ کوسٹن ای بی ایس کلاسز میں ہی ملے گا کہیں دوسرے جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور سلیوہس آدھارت ویڈیو اپلوڈ ہوں گے کس پرکار سے کونسے کوسٹن پوچھے جائیں گے کتنے نمبر کے پوچھے جائیں گے وہ بیدیوت روپ سے آپ لوگ کو ملے گا اور ہاں لاشٹ دن جو آپ لوگ کو ایک ایسا آدھرس پرسن پتر ملے گا جس سے ہینڈڈ پرسنٹ پورے کے پورے کوسٹن پھسیں گے ہی تو بلکل ٹینسہ نہیں لینا ہے سب کچھ ای بی ایس کلاسز میں ہونے والا ہے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو ککچھ دسمی کا جو بیسے ہے اب یہاں پہ ایک اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایدی آپ لوگ کے جو سینئر سٹوڈنٹ سینئر جو آپ لوگ کے بھائی وہنے ان سے آپ لوگ پوچھ لیا کہ ای بی ایس کلاسز میں آج تک کبھی مطلب ایسا کچھ نہیں آیا جو نافہ سے ہمیسہ فستہ ہی ہے ٹھیک ہے تو ایمپورٹنڈ کورشن میں ایسا دیتا ہوں جو کہ آپ لوگ کے پیپر کا ہی رہتا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے گا یہ جو آپ لوگ دسمی والے سکرین سوٹ کر لینا سمجھانے کس میں ضرورت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نومی والوں کا بھی سیم بس ٹائمنگ چینج ہے تو نومی دسمی کا یہاں پہ دیکھ لینا کہ جو ہے ساڑھے آٹھ بجے سے جن کا ہے نومی دسمی والوں کا نومی کا ساڑھے آٹھ بجے سے ہے اور دسمی کا جو ہے بارہ بجے سے ایک بجے سے ہے تو یہاں پہ اس کو بھی سکرین سوٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے آئیوپ آپ لوگوں کو یہاں پہ کمپلیٹ روپ سے یہ سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے اور سکرین سوٹ کرنے کے لئے ایک بار میں پھر سے دے دیتا ہوں ٹائم کی نومی والے گرہمی والے ہو تو گرہمی کا اتنا آدھا یہ کر لیجئے گا پھر آدھا اتنا کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ سکرین سوٹ دی ہو گیا ہو تو آگے شلتی ہم آپ کو لے کے یہ ہو گیا برہمی کا تو برہمی کا اتنا سکرین سوٹ ایک بار میں کر لیجئے اس کے بعد اتنا کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ روپ سے آپ لوگ کا یہاں پہ ٹائم ٹیبل ہو گیا ٹائم ٹیبل بیسک ہنڈرڈ پرسنڈ بلکل گلت تو ہے ہی نہیں ہنڈرڈ پرسنڈ میں بول رہا ہوں دعویٰ کے ساتھ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کیونکہ میں گلت تو ویڈیو بناتا نہیں تو آج کا کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت پہلے ہی ٹائم ٹیبل جاری کر چکے ہیں جو کی لگتا ہے ان کے گھار میں بنتا ہے ٹھیک ہے تو جاری جو کر چکے ہیں وہ انیس تاریخ سے بتایا تھے کی پیپر ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے پتا تھا کہ ڈیٹ بڑھے گی اور آگے ڈیٹ ہوگا کیونکہ دسہرہ کا ٹائم لگا ہوا تھا اس لیے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے یہاں پہ کمپلیٹ روپ سے یہ چیزیں ہو چکا ٹھیک ہے اور ویڈیو کیسا لگا لائک کر کے دوستم سیئر جرور کر دیجئے گا اور آج کے لئے اسٹیٹس میں جرور لگا یہ واتس اپ اسٹیٹس میں جادہ سیئر کیجئے اور ہمارے واتس اپ گروپ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں لیکن ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے یہاں پہ سکرین پہ دیا ہوا ٹیلی گرام کا لنک تو ٹیلی گرام یہاں پہ نام بھی لکھا لنک ڈسکرپسن میں دیا ہے جا کے جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لئے دھنیواد